یا سخی آلی النبی آپ کی ماں ہے بی بی سما نہ خاتو آپ کے بابا جاہے محمد قی تم نے چھ سال کے عمر میں پائی تھی ذمہ داری امامت کی اور آل کی تو ہشہ زانائے تو جاہا اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی و السلام علیہ اہلہا اما بعد فقد کال اللہ تعالی و تبارک فی کلامه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا اسعالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ ناظرین السلام علیکم پروگرام پیام اہل بیت کے ساتھ آپ جرید بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ نہایت ہی واجب علیہ احترام حجت الاسلام والمسلمین حضرت اللامہ سید فیدہ حسین بخاری صاحب قبلہ موجود ہیں قبلہ آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور سلام بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ناظرین نے اس پروگرام میں ہم آج جو گفتگو کریں گے وہ حضرت امام علی نکی علیہ السلام کی صیرت ہی کے حوالے سے گفتگو ہوگی لیکن چونکہ جاکم رجب جو ہے وہ گزری ہے تو وہاں پہ ولادت تھی امام محمد باکر علیہ السلام کی تو آج تین رجب جو ہے اس میں شہادت ہے امام علی نکی علیہ السلام کی تو ہم اس حوالے سے جو امام کے حالات زندگی تھے جو بچپنا تھا جو امام کی زندگی میں مختلف واقعات ہوئے ہیں مختلف موجزات جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور پھر امام ہی کے دور میں جو حکمران تھے جو اپنے آپ کو خلیفہ وقت بھی کہتے تھے ان کا رویہ امام کے ساتھ کیسا تھا اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ظاہرتی بات ہے جو ہمارا ٹاپک چلا آ رہا ہے وہ ہے عظمت شیعہ یعنی شیعہ کے جو عظمت ہے جو مقام ہے جو مرتبہ ہے جو فضیلت ہے جو پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائے جو ہے وہ بتائی ہے جو امیر المومنین نے بتائی ہے جو سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ نے بتائی اور باقی آئمہ معصولی علیہ السلام نے جس طرح سے شیعہ کے فضائل جو ہے ان کو بیان فرمایا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہیں چونکہ آج ہمارا یہ پروگرام شہادت امام علی نکی علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم جو پاراچنار میں نہتے اور خواتین کے پروگرام میں خصوصی طور پہ جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے جس طرح سے بے گناہ لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ ایسے ہی نہیں کیا گیا بلکہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ مذہب تشیعہ کے ماننے والوں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا دم بھرنے والے اور بارہ امام اور چودہ معصومین اور پائنٹنپاک کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ اس طرح سے جو سلوک کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے یہ پری پلان ہوتا ہے نہ کہ ایسے ہی کوئی آتا ہے کہ اور وہ کر کے چلا جاتا ہے تو ہم اس کی بھی شدید مضمت کرتے ہیں اور جو اس وقت کی حکومت ہے ان سے اس بات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آئیے جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو کلین سویپ کر دیا ہے اور بالکل دہشت گردوں کی کمر کو توڑ دیا ہے تو یہ ٹوٹی ہوئی کمر ہے کہ جو کبھی جو ہے وہ شباز کلندر کے ہاتھے میں وہاں پہ یہ سلسلہ ہوتا ہوگا نظر آتا ہے کبھی کسی مزار پہ جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہوگا نظر رہا ہے کبھی کسی امام بارگاہ پہ ہو رہا ہے کبھی کسی مسجد پہ ہو رہا ہے کہیں پہ بازار میں جہاں پہ لوگ سبزیاں بیچ رہے ہیں اور اپنی روزی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کا سلسلہ ہو رہا ہے تو یہ اس طرح کی گناہونی سازشیں کرنے والے اور گناہونے عمل کرنے والوں کی ہم شدت کے ساتھ مضمت بھی کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات اس طرح کی سوچ فکر رکھنے والوں کو نیستو نابود فرمائے اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں پھر تو ہدایت فرمائے اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اے اللہ رب العزت ان کے اس نجس بدن سے اس زمین کو پاک و صاف فرما دے اور ہم جو شہادہ ہیں جو وہاں پہ زخمی ہیں ان کے دکھ اور تکلیف میں برابر کے شریک ہیں اور ہماری دعا بھی ہے کہ خالق کائنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو آمام معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور جو اس وقت آہ زخمی حالت میں موجود ہیں انہیں بیمارے کربلا حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں اللہ رب العزت آہ شفا کاملہ و آجلہ عطا فرمائے تو ناظرین چونکہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے اس میں ہم نے گفتگو کرنی ہے امام آلی نکی علیہ السلام کے حوالے سے اور آہ عظمت شیعہ کے حوالے سے تو میں صرف اختصار کے ذات آہ امام علی نکی علیہ السلام کی آہ زندگی کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ امام کا نام جو ہے وہ علی ہے اور مشہور لقب جو ہے وہ حادی اور نقی ہے آہ انشاءاللہ قبلہ سے اس حوالے سے بھی ہم آہ استفادہ کریں گے کہ حادی اور نقی کی کیا ڈیفینیشن ہے اور کیا خصوصیات ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کنیت ہے ابو الحسن آہ والد گرامی جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ علیہ السلام ہے اور آہ والدہ محترم جو ہے وہ محترمہ وہ جناب سمانہ خطون ہیں آہ ولادت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی مولا کی اور آہ تاریخ ولادت جو ہے وہ پندرہ ذلحاج بھی نقل کی گئی ہے اور ظاہر تھی بات ہے کہ روایات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے تاریخ شہادت جو ہے وہ تین رجب کو ہے اور اسی لیے ہم یہاں پہ آہ اس پروگرام کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور شہر سمرہ میں آہ جو ہے وہ مولا کی شہادت ہوئی اور سبب شہادت جو تھا اس دور کا جو معتز باللہ آہ معتز اور آہ معتمد کے آہ توس واسطے سے ان کے ذریعے سے جو ہے وہ امام کو زہر دلوایا گیا اور اس زہر کے ساتھ امام کی شہادت ہوئی امام کی پوری جو زندگی ہے وہ بے اختلاف روایات اکتالیس سال یا بتالیس سال یعنی فورٹی ون یا فورٹی ٹو ایرز مولا کی زندگی ہے جس میں آہ امام جو ہے وہ آہ ان کی زندگی کو اگر تقسیم کیا جائے تو دو حصے نظر آتے ہیں ایک حصہ وہ ہے کہ جو قبل از آہ منصب امامت ذمہ داری امامت ملنے سے پہلے آٹھ سال ہیں کہ جو اپنے بابا کے ساتھ گزارے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سلطلہ ہے کہ جو امام آگے لے کے چلے ہیں تو آہ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے اور میں اب چلوں گا آہ قبلہ کی طرف تاکہ امام حادی علیہ السلام اور امام علی نکی علیہ السلام جو ہے ان کی حالات زندگی پہ تھوڑی سی ہم آہ گفتگو جو ہے وہ کر سکیں آہ قبلہ امام آہ علی نکی علیہ السلام کے آہ مختصر سا تعرف تو میں نے آہ ارز کیا اپنے ناظرین کی خدمت میں میں چاہوں گا کہ امام کا جو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آہ ہم اپنے بچپنے کو یا اپنی جوانی کو یا اپنے بڑاپے کو جب دیکھتے ہیں تو ہماری کنڈیشن آہ اور ہوتی ہے لیکن جب آئمہ معصومین علیہ السلام جو ہے ان کے بچپنے اور خصوص بالخصوص امام علی نکی علیہ السلام کا بچپنہ کس طرح کا تھا تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے استفادہ کر سکیں بہت شکریہ کبلا مخترم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بالخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی احل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین عام آباد مختلف ناظرین آپ خدمت سلام ارز کرتے ہیں امام علی نکی علیہ السلام کی شہادت کے مناسب سے آپ کو تصلیت ارز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا پارا چنار میں جس میں چوبیس سے زیادہ مومنین شہید ہوئے ہیں اور نوے سے زیادہ مومنین زخمی ہوئے ہیں اور یہ دہشتگردی کا واقعہ یہ پچھلے تین مہینوں میں دوسری مرتبہ یہ واقعہ وہاں پر ہوا ہے اور جس کی جتنے بھی مضمت کی جائے کم ہے ظاہر ہے کہ الفاظ ساتھ نہیں دیتے اتنا یہ اندوناک واقعہ ہے اور یہ سانیہ ہے جس کی وجہ سے پارا چنار میں ایک مرتبہ پھر متعدد گھروں میں صفح ماتم بچ گئی ہے ہم شہیدوں کے خاندانوں سے اظہار تازیت کرتے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کو شفائی کامل و عجلات دے اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشتگردی کو ختم کرنے کے لئے جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس پر پوری طرح سے عمل کرے اور ان ظالموں کو جو کہ بار بار قبائلی علاقوں میں اور پارا چنار میں یہ دہشتگردی کرے ہیں ان کو روکے اور یہ جو کہ ایک کار میں وہ دماغہ خیز چیزیں رکھی گئی ہیں اور وہ کار گئی ہے اس شہر میں تو یہ بھی احرانگی ہے کہ جو راستے میں چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں یا یہ جو ایجنسیاں وہاں پر موجود ہوتی ہیں تو کس طرح سے یہ کاروں میں بم بھر کے وہ لے جاتے ہیں اور وہاں پر چلاتے ہیں تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے یہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا گیا ہے اور پھر یہ اتقاضہ کرتے ہیں ان پارا چنار کے لوگوں سے کہ اسلاح واپس کرو اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے آپ لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے پھر ان کو ہی پارا چنار کے جو غیور عوام جو ہیں ان کو ہی اجازت دو کہ وہ خود پھر چیک پوسٹیں سبھالیں اور ازاکار وہ دیکھیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تو لہٰذا یہ بہت بڑی جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کی ہم برپور مضامت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ دارییں پوری کریں اور یہ جو کہنا کہ جی ہم نے تو دہشت گردی ختم کر دی ہے اب اکہ دکہ واردات ہو رہی ہیں یہ اکہ دکہ واردات نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ پچھلے چند مہینوں میں کتنی مرتبہ دہشت گردی ہو چکی ہے وہ خواہ حضرت شہباز کلندر کے مزار پر ہو یا خود پارا چنار میں یہ دو مرتبہ ہوگی اور اس دہشت گردی کا شکار جو ابھی ہو رہی ہیں وہ اس کا تو زیادہ تر جو ہیں وہ ایشیہ مسلمان ہی بن رہے ہیں تو لہٰذا حکومت پاکستان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور بجائے اس کے کہ سعودی عرب کی کہنے پر وہ جو چوتیس ملکوں کا اتحاد نامنہاد بنا ہے اس میں جنرل رہیل کو بھیجا جائے اور اس کی ابھی دو سال کے وہ پورے بھی نینے اس کو یعنی نو سی دے کے اس کو وہاں بھیجا جا رہا ہے تو سعودی عرب کی جب تک یہ ہماری حکومت جو ہے ہر بات مانتی جائے گی تو ظاہر ہے انہی کے یہ لوگ ہیں انہی کے مدرسے ہیں انہی کے فنڈ ہیں جو کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کروانے کی کام آ رہے ہیں تو جب تک حکومت جو ہے وہ سعودی عرب کی پٹھو بنی رہے گی تو اس وقت تک تو یہ مسئلے جاری ساری رہیں گے تو اس پر بھی ہم اپنی طرف سے ہدایہ ٹی وی کی طرف سے اور مجلس علمہ شیعہ یورپ کی طرف سے اس جو تازہ دہشت گردی ہوئی ہے اس کی بھرپور مضامت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں اپنا پورا رول ادا کرے امام علی نکی علیہ السلام کے جن کا نام مبارک علی ہے اور کنیت ان کی عبالحسن سے ہم ہے اور کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی کنیت بھی عبالحسن ہے امام رضا کی بھی عبالحسن ہے اور امام علی نکی کی بھی عبالحسن سے ہم ہے تو آپ کے لقابات میں ہادی ہے نکی ہے اور عمر جو آپ کی جیسا کہ عبالح نے فرمایا اکتال یہ بیاری سال اور آٹھ سال کی عمر میں آپ عوضہ امامت پر پہنچے ہیں اور آپ کی مدت جو امامت ہے وہ تین تیس برس ہے اور آپ کے بچپنے کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ حکومت وقت جو تھی خلیفہ عباسی موتسم اس نے گورنر کو جو کہ مدینہ کا تھا عمر بن فرج اس کو لکھا کہ امام جواد کے بیٹے علی کے لیے کسی ایسے استاد کا بندوبست کرو جو ان کو تعلیم دے اور بنی عباس کی دوستی پر اس کی تربیت کرے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کہ امام جواد علیہ السلام کا بیٹا ہے ابھی چھوٹی عمر کا آٹھ سال کا تو اس کو حکومتی سطح پر کوئی جو حکومت کا یعنی مخالف نہ ہو ایسا شخص کو مفتی کو محدث کوئی وہ امام کو جا کے تعلیم دے اور ان کو خلیفوں کی دوستی پر ان کی تربیت کرے تاکہ بعد میں جب یہ بڑے ہوں تو ان کی امامت جو ہے لوگوں تک پہنچے تو یہ پھر حکومت کے خلاف نہ ہو یہ اکبرانوں کا ایک سوچنا ہے بہرحال سوچ پر تو وہ مدینہ لگائی آ سکتی تو انہوں نے کیا کام تو گورنر جو تھا مدینہ کا اس نے ایک شخص کو جو جنیدی کے نام سے تھا جو اہل بیعت سے بغض رکھتا تھا تو اس کو آپ کا استاد مقرر کر دیا کچھ دنوں بعد محمد بن جعفر نے اسی سے پوچھا کہ اس بچے کو تو تعلیم دے رہے ہو تو کیسا ہے وہ بچہ کچھ نے کہا کہ وہ میرا بچ شاگرد نہیں ہے میں تو اس سے سیکھتا ہوں میں نے ابھی کوشش کی جا کے کہ کوئی اس کو قرآن مجید کی صورت پڑھانا چاہوں تو وہ تو پورا قرآن جانتا ہے میں حدیث کی بات کرتا ہوں اس کو اینڈ میں تو لہٰذا وہ تو حافظ قرآن بھی ہے قرآن کے ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے تعویل کو بھی جانتا ہے تنزیل کو بھی جانتا ہے تو لہٰذا وہ تو پڑھا ہوا ہے اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آئمہ کے بچوں کو تعلیم دینے کی بات کریں لیکن یہ وہ حصدیاں ہوتی ہیں جو کہ معصوم سے ہی تعلیم اصل کرتی ہیں یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو الہام کرتا ہے علم الدنیا ان کو عطا کرتا ہے تو امام علی نقی علیہ السلام بھی جو ہیں آئمہ تحار کے سلسلے کی دسویں کرے آپ کی والدہ اگرامی حضرت سمانہ خاتونے جن کی شان میں فرمایا گیا ہے امام جواد علیہ السلام نے اِنَّ اِسْمَهَا سَمَانَةٌ وَأَنَّهَا عَمَةٌ عَارِفَةٌ بِحَقِّ وَهِيَّ مِنْ نِسَاءِ الْجَنَّةِ لَا يُقَرِّبُهَا شَيْطَانٌ مَارِدٌ وَلَا يَنَالُهَا قَيْدُ جَبَّارٍ وَهِيَّ قَانَتْ بِعَيْنِ اللَّهِ الَّتِي لَا تَنَامُ وَلَا تَخَلَّفْ اَنْ اُمَّهَاتِ الْصِدِّقِينَ وَالصَّالِحِينَ فرماتے ہیں ان کا نام سامانہ ہے وہ ایسی خاتون ہیں جو میری معرفت اور میرے حق کو پہچانتی ہے وہ جنت کی خواتین میں سے ہے شیطان سرکش اس پر تسلط نہ کر سکا اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے سایہ میں رہی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جس کو اُم نہیں آتی اور وہ خاتون جو ہے وہ صدیقین کی جو مائیں ہیں ان کے ہمپلہ ہیں امام جواد نے ان کا نام اپن جد کے نام پر جو ہے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے اور ان کی کونیت عبل حسن اور امام حادی علیہ السلام امامت و ولایت کے دسم تاجدار اور اس متحارت کے بارویں خرشید جنہوں نے اپنے زمانے میں علم و عمل اور اپنی خدادات صلاحیتوں سے زمانے کو بتایا کہ وہی حقیقی طور پر محمد و آل محمد کے وارث ہیں حدیث اللہ میں آپ کی متعلق اس طرح سے رشاد فرمایا اور میں عرض کروں کہ یہ حدیث اللہ جو ہے جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو اس وقت جبرائیل اس لوح کو لے کر آئے تھے جس پر آئمت ہار کے نام لکھے تھے تو اس حدیث اللہ میں یہ لکھا ہے وَأَخْتِمُوا بِسْسَعَادَةِ لِبْنِهِ عَلِيٍّ وَلِئِ وَنَاصِرِ وَشَاهِدِ فِي خَلْقِي وَأَمِينِ عَلَا وَحِي آخرکار امام جواد کے بیٹے علی کو باسعادت کروں گا جو میرا ولی ہوگا ناصر ہوگا اسلام علیکم جی اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کربلائی صاحب آپ کو حوشاندید کہتے ہیں بشم اللہ آپ کو اسلامت رکھیں سبلہ صاحب کی حدمت میں بابا حبیر علیکم السلام ورحمت اللہ مولا شادر بارد کے اس پر پہلے میں مولا امام علی نقی علیہ السلام کی تازیت پیش کرتا ہوں جی بشم اللہ محمد والے بحمد کے گرانے میں اور آپ کی خدمت میں تمام مومنین مومن آپ کی خدمت میں میں تازیت پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں تازیت پیش کرتا ہوں جو پارا چنار میں مومنین کو بے جرم و بے خطا امام بارگاہ میں شہید کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کو اللہ علی نقی علیہ میں جگہ نعب فرمائے ان کو لوحسین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مولونوں کو مولا نے اس کو نبوت فرمائے اگر واقع ہی وہ مولا صاحب کے خدمت میں میرے دو سوال ہیں کہ آپ نے کہا کہ امام علی نقی تو ہم دنیا میں سنتے ہیں ہم سنتے ہیں کہ امام اور بھی ہے بابو حنیفہ مثلاً امام شافی تو پرورد ادار کا ارشاد باری تارہ سورہ بری اسرائیل میں آیا وفی حدایب سیولٹی ون جہا آپ جانتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ یو ماندہو کلہ اناسن بے امام ہم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس روز اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے تو سوال ملے یہ ہے کہ جو آپ اس امام کا ذکر کر رہے ہیں ان اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے یا کہ دنیا اور والے امام ہیں ان کے ساتھ اٹھائیں گے اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ کمائن اور ساتھ ہی مولا کا وہ واقعہ کبلہ صاحب ضرور وہ ہمیں سنائے کہ جو جس عورت نے وہ دعویٰ کیا تھا کہ میں زینت بنت علی ہوں اور مولا نے اس کو جھوٹا قرار دیا تھا اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد بہت شکریہ آپ کا پروردگار آپ کو سے تو سلامتی عطا فرمائے ناظرین وقت ہوا جاتا ہے بریک کا انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہیں مت جائیے گا یا سخی آلی اُن نبی 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 آپ کی ماں ہے بی بی سما نہ خاتھو آپ کے بابا جاہ محمد قی تُو نے چھ سال کے اُمر میں پائی تھی ذمہ داری امامت کی اور آلے کی تُوہِ شہزاد آئے تو جاہا